چل میرا پوتھری پاکستان میں کب ریلیز ہوگی پاکستان میں بھارتی پنجابی فلموں کی کامیابی کے بعد ایک اور فلم کی نمائش کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا اعلان جلد ہوگا گزشتہ سال پاکستان میں ریلیز ہونے والی غیر ملکی پنجابی فلموں نے بہت اچھا بزنس کیا تھا جس سے سینما مالکان کو بھی بہت فیدہ پہنچا تھا فلم ڈسٹیبیوٹر اور سینما مالکان کی کوششوں کے بعد اب ایک اور فلم کو بہت جلد نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا بھارتی پنجابی فلم چل میرا پوتھری کی پاکستان میں نمائش کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں سینسر سارٹیفکیٹ ملنے کے بعد نمائش کی حتمی طریق کا فیصلہ کیا جائے گا یہ فلم چل میرا پوتھری سیریز کا تیسرا پارٹ ہے جس نے پہلے ہی دنیا بھر میں شاندار کامیابی حاصل کی جس کی ہدایت کاری جنجوت سنگھ نے کی فلم کی کاسٹ میں مریندر گل، سیمی چہل، افتخار تھاکور، ناسر چنیوٹی، اکرام اداس، روپ کھٹکر، ہردیب گل اور گرشبد نے کام کیا تھا فلم کی کہانی ایسے پنجابیوں کے گرد گھومتی ہے جو پردیس میں غیر قنونی طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں انہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلم کی کامجابی کے بعد اس کا پارٹ ٹو بنایا گیا جس میں کچھ مزید پاکستانی فنکاروں کو کاشٹ کیا گیا جن میں زفری خان، آغا ماجد، امانت چن اور روپی انم شامل ہیں فلم کے پارٹ ٹو نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں شاندار کامیابی حاصل کی فلم کا بزنس اور مقبولیت دیکھتے ہوئے اس کا پارٹ ٹری بنایا گیا جسے دوزار اکیز میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا پہلے دو فلموں کا بزنس دیکھتے ہوئے چل میں رپورت ٹری کو پاکستان میں ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا لیکن کافی کوششوں کے باوجود اسے یہاں نمائش کی اجازت نہیں مل سکی جس میں دیگر پاکستانی فنکاروں کے ساتھ مروف کامیڈین ساجن آباز کو بھی اہم کردان میں کاشٹ کیا گیا اب ایک بار پھر فلم پاکستان میں ریلیز کرنے کی تیاریاں جاری ہیں فلم کو حکومت کی طرف سے نو سی کی بار سنسر سٹیفکیٹ بھی مل چکا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ ان تینوں فلموں میں پاکستان کے کچھ نوار فنکاروں نے بھی سرمایہ کاری کی تھی جس کے لیے ایک نئی پروڈکشن کمپنی بھی بنائی گئی فلم میں کام کرنے والے پاکستانی فنکاروں کو گسیر محفظہ دا کیا گیا